Welcome to Lecture of Design and Analysis of Algorithm Optimum Solution کا مطلب ہوتا ہے Best Solution اس کا Best Solution find کرنے کے لیے Greedy Algorithm جو ہیں وہ use ہوتے ہیں In Greedy Algorithm approach decisions are made from the given solution domain کہ ہمارے پاس کوئی given solution ہوں گے ان solution کے اندر سے ہی ہم کوئی اپنے optimum result کے لیے کوئی solution کو select کریں گے Follow local optimal choice at each state with intent of finding global optimum اس چیز سے کیا مراد ہے اس کو ایک example کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو لکھا ہے نا local optimal choice کہ local optimal choice کو یہ follow کرے گا یعنی focus کرے گا اور اس local optimal choice کی base پہ یہ global optimum solution جو ہے اس کو یہ find out کرے گا algorithm کہ یہاں پہ ایک example ہے we have currency notes آپ کے example میں ہم کہہ لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ currency notes ہیں وہ notes کون سے ہیں 100 rupees, 50 rupees, 20 rupees اور 10 rupees یہ ہمارے پاس currency notes ہیں اب یہ total اگر ان کو کریں تو total ہمارے پاس بن جاتا ہے 180 global optimum یہاں پہ کیا چیز ہوگی کہ ہم نے 180 rupees collect کرنے ہیں اب 180 rupees ہم کس طرح سے collect کریں گے اس کو ہم local optimal choice کے through کریں گے فوق کا ہوا ہے follow local optimal choice local optimal choice ہے کیا مراد کہ ہم greedy approach جب use کریں گے تو ان میں سے سب سے جو بڑی value والے ہمارے پاس currency note ہے ہم سب سے پہلے اس کو collect کریں گے کس طرح سے یہاں پہ دیکھیں لکھ رہی ہے total 180 rupees ہیں ہمارے پاس here global optimum is to collect 180 کہ ہمارا main target ہے ہم نے 180 کو collect کرنا ہے اور greedy approach use کر کے کرنا ہے اب کیا ہوگا if we use greedy approach then first we will pick up rupees 100 note سب سے پہلے ہمیں پتا ہے نا greedy approach use کر رہے ہیں تو سب سے بڑی value کونسی ہے 100 ہم سب سے پہلے 100 والا جو note ہے اس کو pick کریں گے اس کے بعد second we pick 50 100 کر لیا اب باقی 50 20 اور 10 میں سے زیادہ value والا ہے 50 ہم 50 کو pick کر لیں گے اس کے بعد third پہ ہم pick کریں گے 20 کو پھر سب سے کم value والا 10 ہے اس کو 10 کو pick کریں گے اور اس طرح end پہ ہمارے پاس total 180 collect ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ورہا جو step لکھا ہوا تھا یہ اسی مقصد سے لکھا ہوا ہے کہ follow the local optimal choice at each state with intent to finding global optimum اب دیکھیں ہمارے case میں global optimum کیا تھا کہ ہم نے 180 روپیز collect کرنے ہیں اب اس کے لیے ہم نے کہا کیا local optimal choice کے یہ ہمارے پاس یہ choices تھی ان میں سے جو سب سے best تھی ہم نے greedy approach use کی سب سے بڑے والے کو پہلے collect کیا پھر اس کے بعد second number والے کو third کو اور fourth کو اور in this way we will collect روپیز 180 اس طرح ہم total 180 روپیز کو collect کر لیں گے اور total in 4 steps ہمیں 4 steps کرنے پڑے پہلے step میں ہم نے 100 کو collect کیا دوسرے میں 50 کو تیسرے میں 20 کو اور چوتھے میں 10 کو ہم نے جو ہے وہ collect کیا اب ہم بات کرتے ہیں نیپ سیک پرابلم کی جس طرح greedy algorithm میں multiple ہمارے پاس کہلیں کہ اس کے اگر ہم examples کی بات کریں تو ہمارا جو نیپ سیک پرابلم ہے یہ greedy algorithm کی ایک example ہے ہماری job sequencing جو ہے algorithm وہ بھی ایک greedy approach کی ایک example ہے اس طرح اور بھی ہیں ہمارے پاس examples اس کی تو ہم نیپ سیک ایک important problem ہے اس سے start کرتے ہیں دیکھنے کے نیپ سیک کس طرح سے greedy approach کو use کرتا ہے تو یہاں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے نیپ سیک پرابلم use greedy technique یا approach to find optimal solution کوئی بھی optimal solution find کرنے کے لیے greedy approach use کرتا ہے کس طرح سے آپ دیکھیں نیپ سیک ہوتا کیا ہے bag کو bag کو usually نیپ سیک کہتے ہیں وہ جو ہم نے shoulders پہ پہنا ہوتا ہے یہاں پہ لکھیں نیپ سیک کپیسٹی اس کو m سے denote کیا ہے کہ ایک bag ہے جس کی کپیسٹی 20 ہے اب آپ 20 اپنی آسانی کے لیے اس کو 20 kg سمجھ لیں 20 gram سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں کہ کپیسٹی ہے bag کی کپیسٹی 20 ہے ٹھیک ہے 20 میں جو مرضی آپ consider کر لیں ہمیں ایک table ہمیں given data دیا گیا given data میں بتایا گیا object ہے object number 1 2 3 object ہے اور یہاں پہ اس کا profit اور weight بتایا گیا کہ object 1 پہ اتنا profit ہے object 2 پہ اتنا object 3 پہ اتنا اور اسی طرح weight بھی سب کا بتا دیا گیا ہمیں اب دیکھیں for example میں کہتا ہوں i am greedy for the profit ہم جو approach use کرنا لگے ہیں کہ profit کے لیے greedy ہیں اب greedy for the profit کا مطلب ہے کہ جو سب سے زیادہ profit والی چیز ہے اس کو سب سے پہلے pick کر لو یعنی جس object کا سب سے زیادہ profit ہے اس object کو سب سے پہلے pick کر لو اب ہمارے case میں دیکھیں ان تینوں object میں سب سے زیادہ profit کس object کا ہے object 1 کا 25 ہے object 2 کا 24 ہے اور object 3 کا 15 ہے ظاہری بات ہے object 1 کا 25 ہے تو ہم سب سے پہلے 25 کو pick کریں گے کیونکہ ہم greedy about the profit ہیں صرف profit کو دیکھ کے pick کر رہے ہیں pick object 1 as its profit is 25 and its weight is 18 اب ہم نے 25 والے کو pick کر لیا اب جب 25 والے کو pick کر لیا تو اس کا weight 18 ہے ہمارے پاس weight کی capacity کیا ہے یہ دیکھیں نیپ سیک capacity یعنی یہ weight بتا رہا ہے weight ہے ہمارے پاس total 20 weight ہم store کر سکتے ہیں 18 یہاں سے پورا ہو جائے گا اگر میں اس طرح سے ڈرا کروں یہ دیکھیں یہ آپ سمجھ لے ایک bag ہے جس کی total capacity 20 ہے اب 20 میں سے 18 تو آ گیا میں نے جب 25 profit select کیا 25 پہ weight 18 ہے نیچے object 1 لکھ دیا کہ weight 18 یہاں پہ 25 تو پورا ہو گیا یعنی 25 profit ہے 18 weight پورا ہو گیا ابھی بھی 2 کی capacity باقی ہے ہمارے پاس دیکھیں 2 جو white میں لکھا ہوا اس کا مطلب 2 empty ہے بھی بھی اب ہم کیا کریں گے next جس کا profit زیادہ ہے اس کو pick کریں گے object اب دیکھیں object 2 اور 3 ان دونوں میں سے زیادہ profit کس کا ہے یعنی 24 زیادہ ہے ہم 24 والے کو select کریں گے جب ہم 24 کو select کریں گے تو اس کا weight تو 15 ہے ہمارے پاس تو weight رکھنے کی جگہ صرف 2 ہے 15 تو ہے ہی نہیں ہے یعنی اس میں سے ہم 2 رکھیں گے باقی تو 13 بچ جائے گا 2 آ سکتا ہے اس میں اس کو کس طرح سے کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ہمارے پاس ایک profit تو ہو گیا profit 25 آ گیا دیکھیں 25 select کیا تھا 18 تھا ہم نے لکھ دیا اس کے بعد کیا pick object 2 object 2 کا جو profit ہے وہ 24 ہے کیونکہ 25 کے بعد یہ ہی آتا ہے 24 pick کیا اس کا weight ہمارے پاس 15 ہے اب اس کو ہم کس طرح سے لکھیں گے دیکھیں یہاں پہ 18 یہ تو ہمارے پاس already تھا جو اب ہم نے یہ والا pick کیا تھا 25 والا اب جب ہم نے دوبارہ pick کیا یہ 24 والا تو اس کے اوپر weight تھا 15 15 میں سے 2 تو use ہو جائے گا باقی تو use نہیں ہوگا اب دیکھیں اگر تو ہم نے profit پورا لینا ہے 24 profit لینا ہے تو 15 weight ہوگا تو 24 ہے نا profit اگر میں کہوں weight کم ہوتا جائے گا تو میرا profit بھی تو کم ہوتا جائے گا یعنی اگر weight 14 ہو گیا 13 ہو گیا تو profit بھی 24 نہیں دے گا profit بھی کم ہوتا رہے گا تو ہم اس کے ratio نکالیں گے ratio کس طرح دیکھیں 2 by 15 کیا مطلب کہ ہمارے پاس 2 کی space خالی تھی ہم نے 15 میں سے 15 weight تھا 15 میں سے 2 weight جو ہے وہ یہاں پہ fill کر دیا اس کو ہم نے لکھا 2 by 15 multiply 24 کہ profit total 24 تھا اس طرح سے ہم calculate کرتے ہیں profit یعنی یہ کیوں ہم نے کام کیا کیونکہ دیکھیں ہم پورا 15 weight تو اس میں ڈال ہی نہیں سکتے اپنے bag میں اس کی تو capacity صرف 2 ہے تو اس لئے ہم نے لکھ دیا کہ 15 میں سے 2 part ہم نے اس میں put کر دیئے 2 by 15 multiply 24 تو ہمیں اب اس case میں 3.2 profit ہوگا ہے اگر تو پورا 15 ہوتا نا پھر تو ہمیں 24 profit ہو جانا تھا اب پورا 15 نہیں weight ہم نے 2 ڈالا ہے تو اس لئے profit صرف 3.2 ہمیں ہوگا ہم نے وہ لکھ دیا ہمارا یہ bag جو ہے یہ full ہو گیا ہے 20 capacity 20 full ہو گیا یعنی net sack 20 جو capacity full ہو گئی تو ہم total کس طرح سے لکھیں گے دیکھیں 25 یہ والا اور یہاں پہ 3.2 total 28.2 آ گیا ہمارے پاس یعنی total profit 28.2 آ گیا یہ تو ایک approach تھی کہ ہم نے profit کے بارے میں greedy تھے اب ہم suppose کرتے ہیں ہم weight کے بارے میں greedy ہیں یعنی greedy for the weight کہ اگر weight کے بارے میں greedy ہوں گے تو ہم weight جس طرح profit کے بارے میں greedy تھے ہم نے کہا maximum profit کو پہلے pick کریں گے جب weight کے بارے میں ہم greedy ہوں گے تو maximum weight کو نہیں ہم pick کریں گے ہم minimum weight کو pick کریں گے minimum weight کو ہم کیوں pick کریں گے اس کی reason یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک bag کو fill کرنا ہے اگر تو آپ زیادہ ویٹ والی چیزیں ڈالیں گے تو اس بیگ میں کم چیزیں آئیں گی اگر آپ کم ویٹ والی چیزیں ڈالیں گے تو اس بیگ کے اندر زیادہ چیزیں آ جائیں گی تو اس لیے ہم تو greedy ہیں نا greedy approach use کر رہے ہیں تو ہم نے کم ویٹ والی چیزوں سے اس بیگ کو fill کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم زیادہ چیزیں اس بیگ میں رکھ لیں اس نیپسیک میں زیادہ چیزیں رکھ لیں اس لیے جب ہم greedy about the weight ہوں گے تو ہم کم weight کو select کریں گے اب ان تینوں میں سے کم weight کونس ہے object 1 کا 18 ہے object 2 کا 15 ہے object 3 کا 10 ہے obviously سب سے کم weight 10 ہے ہم کیا کریں کہ pick object 3 as its weight is 10 کہ ان تینوں میں سب سے کم weight object 3 کا اس کو pick کر لیا اب object 3 کو ہم نے pick کیا تو اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا کہ total capacity 20 تھی 20 میں سے object 3 کا weight 10 تھا 10 weight تو fill ہو گیا باقی remaining کتنا بچا 10 یہ اوپر empty نظر آ رہا ہے 10 ہمارے پاس بچ گیا اور یعنی ہم نے object 3 لیا اس case میں profit 15 آ گیا کیونکہ دیکھیں object 3 کے اوپر weight object 3 ہے تو اس کے اوپر profit کتنا ہے یہاں پہ جہاں میرا cursor ہے profit 15 ہے یہاں پہ تو یہ ہم نے 15 لکھ دیا اب 10 capacity خالی ہے اب کیا کریں گے اس کے بعد اس سے next والا دیکھیں گے کہ کس کا کم weight ہے 15 اور 18 میں سے کس کا کم weight ہے object 2 کا object 2 میں دیکھیں object 2 کا 15 ہے object 1 کا 18 ہے ہم object 2 کو select کریں گے یہاں پہ لکھا pick object 2 as its weight is 15 اب جب ہم نے object 2 کو select کر لیا اس کا weight تو 15 ہے ہمارے پاس تو empty space دیکھیں 10 weight کی ہے صرف یعنی ہم 10 weight کی ہے تو ہم 10 weight آئے گا باقی 5 جو ہے وہ ہم نہیں رکھ پائیں گے اس کا مطلب ہے کہ profit تو پھر ہمارے پاس پھر کچھ profit کم ہو جائے گا کیونکہ 24 ہے object 2 پہ profit آنا ہے 24 لیکن ہمارے پاس تو 24 اس وقت ہی آئے گا اگر ہم پورا weight رکھیں گے اپنے knapsack میں 15 ہم 15 رکھی نہیں سکتے ہمارے پاس تو capacity 10 کی ہے اگر ہم 10 weight رکھیں گے تو ہمارا profit بھی تو کچھ کم ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا دیکھیں یہ تو آ گیا پہلے سے ہی تھا 10 یہ وعلا 10 کیا مطلب کہ یہ جو object 2 ہے اس میں سے 10 ہم نے رکھ لیا 5 بچ گیا تو جو ہم نے اس میں سے 10 رکھا یعنی 15 میں سے 10 ہم نے رکھ لیا ہم کیا کریں گے 10 by 15 24 کونس ہے یہ profit والا یہ والا 24 کریں گے تو ہمارے پاس profit 16 ہو جائے گا 16 کیوں ہو جائے گا کیونکہ اگر تو ہم پورا 15 رکھتے یہاں پہ ہمارے پاس 15 کی capacity ہوتی پھر تو پورا 24 profit آ جانا تھا لیکن ہمارے پاس capacity جو تھی وہ 10 کی تھی اس لئے ہم نے پھر یہ ratio نکالی کہ اس کے اوپر اگر ہم 10 رکھیں گے 15 میں سے weight تو ہمارے پاس profit 16 ہوگا اب ہم ان دونوں کو add کر دیتے ہیں یہ والا 15 اور یہ والا 16 ہمارے پاس 31 ہو گیا دیکھیں اگر ہم greedy about the profit تھے تو ہمارے پاس total profit ہو رہا تھا 28.2 اگر ہم greedy about the weight ہوئے تو ہمارے پاس profit ہو گیا 31 اب ہم ایک تیسری approach لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم profit کے لیے بھی greedy ہیں اور weight کے لیے بھی greedy ہیں ان دونوں کے لیے greedy ہیں یعنی greedy for both profit and weight اگر ہم both profit and weight کے لیے greedy ہیں تو ہمیں تو پھر ان دونوں کا ایک proportion نکالنا پڑے گا proportion کس طرح سے نکلے گا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے here we use proportion of p slash w p ہے profit اور w ہے weight profit by weight of object 1 ان کی کس طرح سے جو ہم کہلیں کہ ratio یا proportion ہم نکالتے ہیں proportion کیسے نکلے گا 25 divided by 18 25 divided by 18 کیا 1 by 3 آ گیا object 2 کے لیے 24 divided by 15 24 divided by 15 کیا ہمارے پاس p by w جو ہے proportion آ گیا 1.6 اور object 3 کے لیے ہم نے کیا کیا 15 divided by 10 جب 15 divided by 10 کیا تو ہمارے پاس 1.5 آ گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ان دونوں کے لیے greedy ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں value میں سے profit اور weight کے لیے جب ہم greedy ہوں گے تو یہ جو ہمارے پاس object 1 2 اور 3 کا profit by weight proportion آیا ہے جو سب سے زیادہ ہے ہم اس کو pick کریں گے ان تینوں میں سے سب سے زیادہ کون سا ہے obviously object 2 کا object 2 کا دیکھیں 1.6 ہے ہمارے پاس p by w proportion تو ہم کیا کریں گے 1.6 لیں گے p by w is 1.6 object 2 کا p by w 1.6 ہے تو object 2 کا weight کتنا ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ object 2 ہے object 2 کا weight ہے 15 اس کا مطلب ہے کہ object 2 ہم نے لیا ہمارے پیگ میں جس کی نیپ سیک کی capacity total 20 ہے 20 میں سے 15 fill ہو گئی 5 ابھی ہمارے پاس بچی ہوئی ہے جب 15 fill ہو جائے گی تو 15 پہ profit کتنا ہے 24 دیکھیں پورا profit آ گیا 24 یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد ابھی بھی کچھ space خالی ہے اب ہم دیکھیں گے object 1 کی pw ratio ہے یا pw proportion ہے 1.3 اور object 3 کا ہے 1.5 اب ان دونوں میں سے جو زیادہ ہے ہم وہ pick کریں گے وہ ہے 1.5 تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے object 3 کو ہم pick کر لیں گے اس کا 1.5 ہے اور object 3 کا weight کتنا ہے 10 دیکھیں object 3 کا weight ہے 10 ہمارے پاس تو نیپ سیک میں 5 بچا ہوا ہے 5 ہے یہاں پہ 10 ہے یعنی ہم صرف 5 اس کو add کرا سکیں گے 5 نہیں کروا سکیں گے اگر صرف 5 add کرا سکیں گے ہم اس کو کیسے لکھیں گے profit کیسے لکھیں گے 5 by 10 5 by 10 کا مطلق کہ total جو ہے ہمارے پاس جو weight ہے وہ 10 ہے 10 میں سے 5 ہم نے جو ہے وہ اپنے نیپ سیک میں add کر دیا multiply ہی کرا دیں گے اس کے profit سے وہ آئے گا 7.5 تو ہمیں اس case میں اس کو 7.5 profit ملے گا اب پورا 15 کیوں نہیں ملے گا profit پورا 15 اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اگر ہم پورا weight add کرتے نا 10 پھر ہمیں 15 ملنا تھا ہم نے تو پورا weight 10 add ہی نہیں کیا ہم نے 5 add کیا تو profit بھی half ہو گیا 7.5 ہو گیا 15 کا half 7.5 ہو گیا اب ان دونوں کو اگر ہم add کر دیں total دیکھیں 24 یہ والا 24 اور یہ والا 7.5 ان دونوں کو ہم جب add کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 31.5 اب دیکھیں greedy about profit تھے تو 28.2 تھا greedy about weight تھے تو 31 تھا greedy about both profit and weight ہوئے تو 31.5 سب سے زیادہ profit ادھر آ کے ہمیں ہوا تو اب جب بھی اپنے نیپسیک problem کو solve کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ والی approach use کرنی ہوتی ہے یہ جو greedy for the weight ہے یہ آپ نہیں use کریں گے greedy for the profit بھی آپ نہیں use کریں گے یہ جو پہلی دونوں approach یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے use کی کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان میں difference کیا ہے جب بھی نیپسیک problem آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا proportion نکالنا ہے جس طرح ہم نے یہ approach number 3 میں کیا وہاں سے پھر آپ نے اس کو آگے continue جس طرح ہم نے کیا نیپسیک کی جتنی بھی capacity ہوگی اس capacity کے مطابق اس کو آپ نے solve کر لینا اور end پہ اس کا آپ نے total کر لینا ہے تو یہ basically ہمارا نیپسیک problem ہے اب ہم اس کے algorithm کی بات کرتے ہیں کہ اس کی time complexity کس طرح سے ہے گی نیپسیک کی کہ یہ جو greedy approach ہم نے دیکھی نیپسیک problem use greedy algorithm کرتا ہے تو اس کی time complexity کیا ہوگی worst case میں اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ جو سارا لکھا ہے یہ ابھی وہی ہے جو کچھ ہم نے calculate کیا کہ end پہ 31.5 آ گیا کس طرح سے آ گیا اور صرف یہاں پہ یہ approach اس لیے لکھے کہ آپ نے یہی والا method کرنا ہے آپ نے نہیں کرنا کہ greedy about profit پہلے کریں پھر greedy about wait کریں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے نیپسیک algorithm لکھا ہوا ہے اس algorithm کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں بتایا کیا گیا دیکھیں یہاں پہ 4i equal to 1 to n i equal to 1 to n سے کیا مراد نیچے لکھا ہوا calculate profit weight یعنی اب ہم نے کیا کیا ہم نے profit by weight ratio نکال لی ہے پی بائی و یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی بائی و object 1 کا object 2 کا object 3 کا ان تینوں کی ہم نے پی بائی و جو ہے proportion نکال لیا ہے تو یہاں پہ یہی لکھا اور یہ ہم نے اس کے بعد اس کے بعد sort the object in decreasing order of p by w ratio decreasing order سے کیا مراد کہ دیکھیں ہم جب select کر رہے تھے ہم نے کیا کیا تھا سب سے پہلے ہم نے کہا تھا 1.6 select کریں گے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا 1.5 کیا اگر اس کے بعد ابھی بھی ہمارے اس نیپ سیک کی capacity اور زیادہ ہوتی مثلا 20 نہ ہوتا 40 یا 50 ہوتی تو پھر ہم نے object 1 کو بھی select کر لینا تھا تو ہم نے کیا decreasing order میں کر رہے تھے اگر order کرنا ہے تو یعنی کوئی نہ کوئی sorting sort ہی ہم کریں گے نا sort object کر رہے ہیں کس طرح سے decreasing order میں sort کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے سب سے بڑی value آئے پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی بھی اس سے چھوٹی پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا آگیا for i equal to 1 to n اب کیا ہے 1 to n کا مطلب کہ ہم نے جو sorting کی ہم وہاں سے start کریں گے سب element کو دیکھیں گے تب تک دیکھیں گے جب تک capacity پوری نہیں ہو جاتی کس طرح سے if m is greater than 0 m ہمارے پاس کیا ہے m اس کی capacity ہے یہاں پہ دیکھیں top پہ لکھا تھا 20 ہمارے case میں تھا 20 is greater than 0 زائری بات ہے 20 0 سے تو بڑا ہے and w is less than or equal to m w is less than or equal to m سے کہہ مراد کہ weight جو ہے وہ اگر capacity سے کم ہو یا اس کے equal ہو دیکھیں ہمارا یہ جو پہلا case تھا weight پہلے case میں weight 15 آیا تھا capacity کتنی تھی 20 20 سے کم آیا تھا weight 20 سے کم تھا تو ہم کیا کریں گے m minus wi ہم وہ والا اس میں سے minus کر دیں گے ہم نے minus کر دیا تھا اور ہم نے کہا تھا ہمارے پاس remaining کیا بچ گیا تھا 5 بچ گیا تھا پھر ہم نے کیا کیا اس کو profit کو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے p plus pi جس طرح end پہ ہم نے کیا p plus pi لیکن اگر یہ condition پوری نہیں ہوتی مثلا پھر ہمارے پاس یہ والا case بھی تو آیا تھا جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس total جو ہے وہ 10 weight ہے لیکن capacity تو 5 کی ہے اب یہاں پہ کہا تھا wi is less than or equal to m ہونا چاہیے تھا ہمارا جو weight ہے وہ تو capacity سے پڑ گیا تھا capacity یہاں پہ 5 تھی لیکن ہمارے پاس weight 10 تھا جس کو ہم پھر adjust نہیں کر پائے تھے ہم نے صرف 5 کو adjust کیا تھا باگے پھر ہم نے یہ calculate کیا تھا تو اگر ایسی صورتیال ہو جائے یعنی یہ والی condition پوری نہ ہو تو یہ ایک 4 loop جو لگا ہوا ہے یہ break ہوگا break ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا if m is greater than 0 اگر capacity greater than 0 ہوگی تو ہم کیا کریں گے پی یہ دیکھیں یہ والا پی تھا نا جو 24 والا پی پلس پی آئی m by wi یہ m by wi ہم نے کس طرح سے نکالا تھا یہ جو لکھا تھا 5 by 10 آگے multiply 15 کر کے یہ جو اس کی ہم نے ratio نکال لی تھی کہ ہم اس طرح سے کر کے اس کو solve کریں گے یہ اس کا algorithm ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو solve کیا اب اس کی اگر complexity کی بات کریں تو آپ دیکھیں ہم کتنی دفعہ اس کو چلائیں گے 1 سے لے کے n تک obviously n time ہی چلے گا یہاں پہ دیکھیں n times یعنی یہ والا portion اس کی complexity کیا ہوگی o of n n time ہی چلے گا 1 to n ہم چلے اس کا o of n آگیا اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے sort objective decreasing order ہم نے sort کرنا ہے اب sorting کے لیے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی algorithm use ہوگا ہم نے algorithm پڑے sorting کے لیے ہم نے mud sort پڑا ہم نے quick sort بھی دیکھا ہم نے insertion sort بھی دیکھا اب ظاہری بات ہے ہم نے جب کوئی use کرنا ہے تو ہم کہیں گے کوئی نہ کوئی efficient algorithm use کریں اب for example میں کہتا ہوں ہم نے یہاں پہ sorting کے لیے mud sort use کیا mud sort کی time complexity n log n اور mud sort ایک efficient algorithm consider ہوتا ہے اگر ہم as compared to بات کریں جیسا کہ ہم نے پڑا تھا اس کے اندر insertion sort پڑا تھا اس کی complexity تو n square آتی تھی ہم نے جو پڑا تھا quick sort پڑا تھا اس کی complexity بھی ہمارے پاس n square آ رہی تھی پھر ہم نے bubble sort پڑا تھا وہ بھی n square تھا mud sort کی n log n تھی یعنی ان میں سے جو efficient تھا وہ mud sort تھا تو ہم نے efficient technique کے through اس کو sort کیا تو complexity کیا ہو جائے گی off n log n آ جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد یہ جو سارا portion ہے یہ یعنی off n log n اس کی کا for loop چلے گا اور end پہ جا کے اگر آپ دیکھیں اس نے کہاں پہ ختم ہونا ہے یہ تو end time ہی چلے گا end time مطلب ہم scan کرتے جائیں گے اس وقت تک ہی کریں گے جب تک ہمارے وہ element سارے پوری نہیں ہو جائیں گے capacity پوری نہیں ہو جائتی یعنی یہ جو portion ہے یہ بھی end time ہی چلے گا جو بھی worst case ہوا مثلا یہاں پہ اور زیادہ بھی element ہمارے پاس ہوتے ہم نے تو اس وقت تک کرتے رہنا تھا اس کو جب تک ہمارے پاس bag full نہیں ہو جائنا تھا یعنی knapsack full نہیں ہو جائنا تھا تو یہ بھی end time چلے گا اب ہم ہمیں پتا ہے کہ جب ہم worst case time complexity نکالتے ہیں کیونکہ ہمارا concern ہی worst case time complexity سے ہوتا ہے اگر آپ ان سب کو add کروائیں اس میں دیکھیں o of n plus n log n ان میں سے زیادہ value کس کی ہے بھڑی value جو ہوگی وہ worst case consider ہوتا ہے obviously وہ تو n log n ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو knapsack ہے اس کی time complexity کیا ہوگی worst case کے اندر o n log n یہ ہمارے knapsack کی time complexity ہوگی جو کہ greedy approach اور greedy algorithm کو use کرتا ہے یعنی knapsack problem greedy approach algorithm ہے تو امید ہے آپ کو یہ knapsack problem کا اور greedy algorithm کا concept سمجھ آگیا ہوگا کس طرح سے ہے اگر آپ کو confusion ہے تو آپ میرے سے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس channel کو subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کریں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو upload ہوا کرے تو آپ کو اس کا foreign notification مل جایا کرے Thank you